اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بت پرست لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی ناراضگی سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے تم ان بتوں کو برا کہنے سے اپنی زبان کو روکو نہیں نہیں تو تمہیں بدحواس اور پاگل کر دیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بتوں کے بارے میں کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کی پوجہ مت کرو تو وہ لوگ ڈراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہیں پاگل اور بدحواس کر دیں گے تو اس آیت میں آپ کو تسلی اور بت پرست کو جواب دیا گیا کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے کافی نہیں ہے یعنی یقیناً اے بت پرستو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہے اور وہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا اور تمہارے بت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اے احمق بے وقوب بت پرستو یاد رکھو اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والے ہیں تم جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا رہے ہو تکلیب پہنچا رہے ہو اللہ تعالیٰ ضرور تم سے اس کا بدلہ لے گا یعنی تمہیں سخت سزا اور عذاب دے گا موسیقی